اللہ الرحمن الرحیم کلاس سکس چپٹر نمبر ہے ہمارا سکس اور آج ہم اس کی اوبجیکٹیو آئے ہوایز ایکسرسائز جو ہم صور کریں گے یہ چپٹر میرا بھی بہت فیوریٹ ہے اور بہت ہی ایزی ہے سکس کلاس کے لحاظ سے بہت ہی انٹرسٹنگ کچھٹر نمبر ون ہے ایکسرسائز کا ورڈ پروپر ٹرم ورڈ اگنسٹ ایس سٹیٹمنٹ یعنی ہر بیان کے سامنے مناسب اسطلاح یا پھر لفظ لکھیں یہاں کو پروپرٹیز دی جاتی ہیں جسے آپ نے گیس کرنا ہوتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس لحاظ سے آپ نے اس کو ٹائٹل دے دیں یا لفظ دے دیں یا ورڈ دے دیں لیکن یہ پروپر کے لحاظ سے آپ نے وہاں پر ورڈ لکھنا ہے جو اس پوری پروپرٹی کو ڈسکرب کر دے دی لیئر آف دی ایٹموسفیر دی ایٹموسفیر کی بود ہے جو زندگی کو سپورٹ کرتے ہیں جی آپ بڑھ چکے ہیں ٹروپو سفیر the gas that makes up the largest part of air یعنی کہ وہ gas جو ہوا کا بڑا حصہ بناتی ہے جی سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ ہمارا gas کا وہ ہے نائٹروجین جو کہ 78% ہے the gas that makes up about 21% of air وہ gas جو ہوا کا کس فیصد حصہ ہے جی اکسیجن last a gas which is filled in soda water bottles یعنی کہ soda water bottleوں میں بھری جانے والی gas کون سی ہوتی ہے بلکل کاربن ڈای اکسیڈ نیکس کسیون ہمارا encircle the letter of the best answer thick blanket of air around the earth is یعنی کہ زمین کے گرد ہوا کا blanket موٹا ایک گلاف thick موٹا blanket گلاف زمین کے گرد ہوا کا ایک موٹا گلاف کیا کہلائے گا earth cover atmosphere wind یا پھر earth's coat جی atmosphere کہلائے گا we can produce a lot of urea fertilizer because ہم بڑی مقدار میں urea خات بنا سکتے ہیں کیونکہ there is oxygen in the air ہمیں oxygen موجود ہوتی ہے there is a lot of nitrogen in the air ہمیں بہت سے nitrogen موجود ہوتی ہے there is carbon dioxide in the air ہوا میں carbon dioxide ہے there is water in the air یا پھر ہوا میں پانی ہے fertilizer ہم اس لئے urea fertilizer بنا سکتے ہیں کیونکہ there is a lot of nitrogen in the air urea fertilizer جو ہے کس کی وجہ سے produce ہوتا ہے کیونکہ ہوا میں جو ہے وہ بہت بڑی مقدار ہوتی ہے nitrogen کی during their space journey rockets use space journey یعنی خلائی سفر کے دوران جو ہیں rocket استعمال کرتے ہیں liquid oxygen liquid nitrogen liquid hydrogen ya liquid carbon oxide جی کیا استعمال کرتے ہیں liquid oxygen we want our bun to fluffy which gas can help us یعنی کہ جب ہم اپنے bun کو پھولا پھولا سا بنانا چاہتے ہیں تو کون سی gas ہماری مدد کر سکتے ہیں nitrogen oxygen carbon dioxide کیا پھر helium جی carbon dioxide جو ہے وہ ہماری help کرتی ہیں بن کو پھولا پھولا بنانے کے لیے percentage of carbon dioxide in air is about ہمیں carbon dioxide کی فیصد مقدار قریب بن ہے 0.01 to 0.02 percent 0.02 0.04 percent 0.03 to 0.04 percent یا 0.06 to 0.8 percent جی 0.03 سے 0.04 percent ہماری percentage carbon dioxide کی which gas is consider as life spotting یعنی کہ کس gas کو زندگی کی sport کرنے والی gas کا تصور کیا جاتا ہے argoon nitrogen hydrogen hydrogen یا پھر oxygen جی کس کو کیا جاتا ہے oxygen کو objective wise last question ہے ہمارا concept map fill the concept map using the following words یعنی کہ درجل الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے آپ concept map کو complete کریں گے یعنی کہ تصوری خواقہ جو ہے ہمارا ہمیں یہ four words دی گئے ہیں carbon dioxide oxygen air nitrogen nitrogen oxygen carbon dix جو ہے وہ تینوں کیسے ہیں کس کی کیسے ہیں یعنی air جن سے بنتی ہے تو یہاں ہماری first heading آجائے air پھر آگے ایک ایک property ہمیں نیچے دی گئی ہے اس کے حساب سے ہم بتانا ہے کہ کون ہے وہ کم کرتی ہے جی nitrogen help in burning یعنی helps in burning جلنے کے عمل میں مدد کرتی ہے خود نہیں جلتی لیکن دیکھ لیں جلنے کے عمل میں مدد کرتی ہے جی oxygen dry eyes یعنی خوش برف گون میں آتی ہے جی carbon dioxide یہاں یہ concept mapped کے ساتھ ہی ہماری exercise objective wise complete ہوئی اور امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو کو شیئر کرنا لائک کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سب کرائب کیجئے گا thank you so much